کرکر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے ناظرین دل خراش واقعے نے نیوز لینڈ میں قومی کرکٹرز کو بھی افسر زردہ کر دیا قصور میں ہونے والے افسوسناک سانے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا درندہ صفت انسانوں نے نہ صرف جنسی حوص کا نشانہ بنایا بلکہ اسے قتل بھی کر دیا اس واقعے نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ یہ کس طرف جا رہا ہے اس واقعے پر جہاں پوری قوم ننی زینب کے گھر والوں کے ساتھ ہے وہیں اس افسوسناک سانے نے نیوز لینڈ میں موجود کرکٹرز کو بھی افسردہ کر دیا قومی ٹیم کے کھلاریوں نے بھی حکومت سے زینب کو انصاف دلانے کا مطالبہ کر دیا ناظرین قومی کرکٹر محمد حفیظ نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بطور ایک باپ ہونے کے ناتے میں اس بچی کے والدین کے دکھ کو تصور بھی نہیں کر سکتا میں اس بچی کے والدین کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں یہ ہمارے معاشرے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں ایک لمحہ فکریہ اور خطرناک صورتحال ہے حکومت کو چاہیے ان اناثر خلاف سخت کاروائی کرے اور معصوم بچی زینب کو انصاف دلائے ناظرین دوسری جانب آل راؤنڈر شاداب خان نے بھی اس افسوسناک واقعے پر دکھ کا اظہار کیا شاداب خان نے کہا کہ زینب کو انصاف دلانے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا فاسٹ بولر واہب ریاض نے کہا کہ اللہ بچی کے والدین کو سبر دے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا میں یقین نہیں کر سکتا یہ سچ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن حقیقت مختلف ہے بطور ایک باپ جب سے اس واقعے کا سنا ہے خود کو بیمار محسوس کر رہا ہوں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپورٹس نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی